اس کے خلاف ایک سوچی سمجی سازش کے تحت اس کے لیڈران کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیراعظم پاکستان کے ایک بیٹے پہ پہلے اب ان کے دوسرے بیٹے پہ بھی چھوٹے اور منگرد الزام لگایا جا رہے ہیں اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے بلیک مل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ صدر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سوز حقا کو خط لکھے یہ بلیک بلک ٹیکٹس وہ شخص کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو عدلیہ اور قانون کا سب سے بڑے 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 ٹھکی دار کہتے ہیں آج بھی چیز جیسٹس میں یہ کہا ہے کہ میں ساتھے داروں کو تب تک اجالت میں نہیں بولا ہوں جب تک میں خود مطمئن نہ آج رہا ہوں وزیراعظم پاکستان کے ایک سیکنڈ کیلئے بولا لیتے ہیں کہ میران بینک میں نواز شریف کا نام بازد بری کر دیا جائے گا یہ جو وہاں پہ ماشاءاللہ کے طرز کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس طرح کی ساتھے شکر رہے ہیں یہی جنسے ہیں نہیں تھے جنہوں نے پرور مصرف کو وردی میں دوسری مرتبہ منتخب ہونے کیلئے اجازت دی تھی چاہیلی جللل میں بھی فیشوں کے طرح دھر کو تائزہ نے نہیں ہونایا تھا رانہ صلی اللہ جو کہوں کے تائزہ کو بھاری ہے اس کے پرورٹی کے سکینڈرز وہ کیسز کوٹ میں پڑے ہوئے ڈیٹڈ آفیس کی جاتی ہے اور ان کو دیکھائی جاتا ہے سر ستخار چودی صاحب کے فرقندہ اصلان چودی جو کہ اینڈی بی ایس ڈاکٹر سے کس طرح برمشتان میں وہ کام کر رہے تھا اس کے طرح ان کو کلے ہونڈ دیپوٹیشن بلایا گیا اس کے پر ایکٹرین میں لے کے آیا گیا اور اس کے پر ایکٹرین میں ان کو شاہرہ میں ایس پی کی ترینی کروڑ گئی کیا یہ جائے ہوئے قانون میں کہ چیٹ جسٹس کا بیٹا وہ کیا آئین سے بہتر ہے تو آج جی سپریم کورٹ کا جو بیجر سار بٹا رہا ہے وہ ایکسنچن پہ جاولت سے مر گیا جاولت کی روح عصار خان میں گئی پھر وہ بری فاروق لغاری کے پاس پھر وہ بری جنرل پرلد مشرف کے پاس آپ کو کئیوں آٹھ پانچ ہوئے اس لیے نے جسے اس موس کے لیے اس قوم کے لیے اس نے جان کا نظرہ نہ دیا اس کی قبر کا جوہ جرہا رہے ہیں موسیقی